اسی لئے کہتے ہیں کہ یہ چند روزہ زندگی بہت تیمتی زندگی ہے اس کا ہر سانس یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ انت دنیا خلقت لکم و انکم خلقت لیل آخرہ یہ ساری دنیا سونا چاندی روپیہ پیشہ ترہ ترہ کی خزائیں ترہ ترہ کی اور جتنا سامان ہے وہ سب تمہارے لئے ہے لیکن تم پیدا کیے گئے ہو آخرت کے لئے اس دنیا میں رہتے ہوئے تمہیں آخرت کی تیاری کرنی ہے جیسے آج کل اقزام ہو رہے ہیں نا یونسٹی کج میں بھی کالجز میں بھی مدرسوں میں بھی ہر جگہ انتہان ہو رہے ہیں کوئی پاس کوئی نا پاس انتہان کا دن آنے سے پہلے لڑکے جو واقعاً جو پڑنا چاہتے ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں اور کچھ بننا چاہتے ہیں کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے کوئی شیخ الحدیث صاحب بننا چاہتا ہے کوئی امام جو اس کے لئے یہی تائم ہے اس تائم میں جیسے اس میں پابند نہیں کرے گا اور اچھے نمبر ازر پاس ہوگا اور اگر دھوکہ دیا ماں باپ کو بھی دھوکہ دیا گھر والوں کو بھی دھوکہ دیا خود اپنے کو بھی کہ گھر سے چلا تو مدر سے کی نیت سے لیکن راستے میں فٹوال کرکیٹ اور میچ اور پتہ نہیں کہاں کہاں لگا گھر جب واپس گیا تو اس کا رنگ بھی بدل گیا ماں باپ یوں سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو بہت محنت کر رہا ہے لیکن اس کی محنت کا پتہ ریزلٹ کے دن پتہ چلے گا پاس ہوا یا نا پاس ریزلٹ ہوتا ہے ایسے ہی یہ ساری زندگی ہم نے اپنی آخرت بنانے میں لگائی یا صرف خواہشات کے پورا کرنے میں لگائی اس لئے اللہ پاک نے کہا اگر تم نے ایمان پر استقامت اللہ ہی سب کچھ اللہ ہی سے سب کچھ نفع نقصان زندگی موت عزت دلت بننی بگرنی صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں اور اس پر تم جمع رہے انہ الذین قالو رب اللہ ہمارا پروردگار ہمارا پالنہار ایک اللہ جس نے اس بات پر جیسے کھونٹا گڑتا ہے اور اپنی جگہ پکڑتا ہے کیونکہ ایسے دل کا یقین ربنا اللہ مستقام تتنزلو علیہم الملائک اللہ تخابو ولا تحضنو وابشرو بالجنت اللہ تیکنتم توعنو نہنہ علیاء کو میرے بھائی اور دوستو اسی لئے چونکہ یہ آنکھیں جو ہے یہ تو یہی چمک دمک دیکھتے ہیں یہ کام جب شروع ہوا مولانا محمد علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری اس محنت کا خلاصہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے اس کا تاثر دل سے نکل کر ایک اللہ کی بڑائی اس کی عظمت اس کی قدرت اسی سے سب کچھ یہ دلوں کی گہرائی میں اتر گئے اسی لئے تمام نبیوں نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت اور آپ کی تشفہ اوری کی پیشنگوئی کی تھی لوگوں کو انتظار تھا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تسلیم کے زندہ آسمان پر اٹھانے جانے کے بعد چھے سو سال تک کوئی نبی نہ کوئی پیغمبر ایک جہالت تھی اللہ ہی کوئی نہیں جانتے تھے لیکن پھر اللہ نے چونکہ یہ سارے انسان حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا الخلق عیال اللہ احب الناس الى اللہ انفعہم للناس سارے انسان مشرق مغرب شمال جنوب عراب عجب حضرت عالم علیہ السلام کا بیتار حب ماں حبا کی بیٹی جو بھی جہاں بھی ہے تھوڑے دنوں کے لئے اس کو یہاں سے جانا ہے اب اس کو اختیار ہے کہ ہم نے تمہیں تین طاقتیں دی ہے جان مال اور صلاحیت سمجھ بوجھ ان تینوں کو اگر آخرت بنانے پر لگاؤ گے تو دنیا تو اللہ پاک مفتہ سفتی بنا دیں گے جیسے ایک آدمی بڑا سعودہ لے رہے کے لئے مارکٹ میں جاتا ہے اور بہت ٹھوک میں فلانی چیز اتنے فلانی چیز اتنے اور بہت بڑا گاری بھتا ہے اس کے ساتھ اس کا بچہ ہے تو دکاندار اس کو چوکلیٹ دیتا ہے ٹرافی دیتا ہے بسکت کا پہکٹ دیتا ہے بھئی اس کے پیسے کہ نہیں اس کے پیسے نہیں اسی لئے کہا من جعل الہموم ہم من باہدہ ہم العاخرہ جس نے اپنے دل و دماغ سے تمام غموں کو تمام فکروں کو رخصت کر کر ایک فکر بنا لیا مجھے تو میری آخرت بنانی تو دنیا کی اللہ پاک ایسی کفایت کرتے ہیں جس کو ہے احساس تک نہیں ہوتا اس لئے فرما کے تھے کہ ہمارا یہ کام پہلے دن سے لے کے مرتے دن تک اللہ کو راضی کرنا ہے اپنی آخرت بنانی ہے اور اس آخرت میں جو کام آنے والے اعمال ہیں وہ کرنے ہیں اور یقین اللہ کے وعدوں پر یہ دنیا اس کی چمک نمات اس کی اچھل کود اور اس کے سونے چاندی کے پہاڑ اور کیا اور کیا اور کیا یہ سب فانی ہے اس کا تاثر دل سے نکل جائے مجھے یاد آیا حضرت مفتی زین العبدین صاحب رحمت اللہ علیہ تھے رائیوین میں اس سے پہلے وہ یہاں گجرات میں ہم آیا گجرات میں ڈابل جو ہے وہاں مدرسہ تھا حضرت شاہر اور کشمیری رحمت اللہ علیہ سے وہاں انہوں نے پڑھا تھا پھر یہاں سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ پنجاب میں عمرت سر وغیرہ میں گئے تو نظام مندین آیا کرتے تھے ایک مرتبہ آئے تو مسجد میں تعلیم ہو رہی تھی فضائل کی تو انہوں نے یہ نہیں سوچا میں تو مفتی ہوں اور میں تو اتنا بڑا آدمی ہوں بھائی ایک اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں تو وہ تعلیم میں آکے شریک ہو گئے مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے مولانا عیسیٰ صاحب مولانا انعام الحسن صاحب قالی رضا حسن صاحب یہ علماء جو تھے ان سے کہا جاؤ مسجد میں تعلیم کرو اور وہاں تعلیم کے لئے مشکاش شریف کے وہ آٹھ باب جو سب بھی گئے ہیں اور ترجمہ بھی ہو گیا ہے اس کی تعلیم کے لئے بھی یہ حضرات یہاں یہ تعلیم کر رہے تھے مفتی صاحب اس تعلیم میں بیٹھ گئے جہاں عام مولانا تھا ایک ساتھی آیا اور اس نے کہا آپ کو وہاں اس حلقے میں بلا رہے ہیں مفتی صاحب چلے گئے وہاں آٹھوں بابوں کی حدیثیں پڑھی گئی اور بہت ماشاءاللہ پڑھنے والے بھی اور سننے والے بھی جب تعلیم سے فارغ ہوئے فرمایا میری آج کی تعلیم کا تأثر میرے دل پر میں یہ سمجھا کہ جتنی حدیثیں پڑھی گئی ہر حدیث تھرمامیٹر کی شکل میں مجھے دے دی گئی جیسے آدمی ڈاکٹر خود بھی اور جو بیمار ہوتا ہے اس کو بھی تھرمامیٹر لگا کر دیکھتا ہے بخار ہے نہیں ہے زیادہ ہے کم ہے اب ہے گاؤن ہے کیا بتاتا نہیں کیونکہ ہر حدیث ایمان کی آخرت کی جنت کی اللہ کے دین کی محنت میں جانو مال کھپانے کی دنیا کی بے ثباتی اور ہمیشہ کو ختم ہونا یہ جتنی حدیثیں پڑھی میں تو یوں سمجھا کہ بھائی میرے پاس اتھار اب اپنا دیکھ لو اللہ کا تعلق کتنا ہے اللہ کی ذات و صفات پر ایمان کتنا ہے آخرت کا جان کتنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابہ داری اور آپ کی ایک ایک سنت کی کتنی عظمت اور اس کو کتنے پیار سمجھ ادا کرتا تھا پھر میرے ماں باپ کا مطور حق ہے میرے بی بچوں کا حق ہے میرے پڑوسیوں کا حق ہے اس لئے دوستو یہ جو اس وقت میں بات ہو رہی ہے صرف بات بات کے لئے نہیں خدا سب سے پہلے اس بات کرنے والے کو عمل کی تحقیق نصف فرمائے اور آپ سب حضرات عمل کی نیت سے اور اس کے لئے جو تقاضہ سامنے آئے گا انشاءاللہ جان اللہ کی دی ہوئی مال اللہ کا دیا ہوا اور سمجھ بوج اور عقل اللہ کی دی ہوئی اس کو کہاں لگانا ہے اس کو سوچنا ہے سمجھنا ہے